زمین کا تنازہ تھا اپنے ہی خون مار دیا جی سر فائر مار دیا جی سر کتنے فائر مارے چار میں کولی تھا اس ٹام جیساں واقعہ ہے تو مجھے اس معاملات کا نہیں پتا کہ کیسے کیا کیوں کیا پولیس نے ان سے شغل میں اٹھا لیا تو نہیں سر میرا پرچے میں نام ہے ہم میرٹ ہی کریں گے ایک لفظ بھی کسی کے خلاف نہیں لکھتا چاہے کوئی مجھے کوئی کروڑوں دے دے کوئی جیدادیں دے دے اس بندے کو ہم بے گناہ جائلنٹ ڈالیں گے تو کیا وہ بروہ دے ماشر ہمارا گربان نہیں پکڑے گا سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل اور میرا نام یاسر شامون خان ہے صدر انویسٹیگیشن کے آفس میں اس وقت کھڑا ہوں اور یہاں پر بے پناہ مقدمات میں جو مطلوب ملزمان تھے وہ گرفتار ہو گئے ہیں جس میں قتل رازنی ٹکیٹی ہاؤس رابرنگ اور مختلف قسم کے مقدمات تھے لیکن حیرت اس بات کی کہ یہاں پہ صرف اور صرف دو مقدموں کے ملزمان ہمیں نظر آ رہے ہیں رائیونڈ پولیس نے بھی ایک خوبصورت کارنامہ سر انجام دیا ہے نہائیت محنت کی ہے اور ایک ایسی مدر کیس کو سالف کیا ہے جنہوں زمین کے تنازے میں ایک دوسرے کے بندوں کو قتل کر دیا آئیے پہلے ملزمان سے جانتے ہیں کہ یہ کون سی زمین تھی جو انہوں نے قبر میں بھی اپنے ساتھ لے جانی تھی جس کی خاطر انہوں نے بندوں کو مار دیا اسلام علیکم جی سر والیکم کیا نام ہے بیٹا تمہارا سر محمد راشد محمد راشد کیا مسئلہ تھا سر زمین کا تنازہ تھا زمین کا تنازہ تھا وہ آپ کے عزیز ہے جی سر اپنے ہی خون مار دیا جی سر کیا لگتا تھا آپ کرشتے میں وہ پپو کے بیٹے ہی تھے پپو کا بیٹا تو تقریبا سگا بھائی ہوتا ہے بس سر زمین کے تنازہ کیسے مارا کس طریقے سے کٹ سے پری ہوئے تھے اس کے بعد رستے میں فائر مار دی جی سر کتنے فائر مارے چار چار فائر مارے کس نے مارے میں اور یہ ساتھ تھے آپ اور یہ آپ کا بھائی جی اس رہا رہے ہیں یہ کزن ہے آپ جی سر تو آپ اس کا انجام نہیں تھا پتا کیا ہونے مانتا پتا تھا پتا تھا سر پتا تھا جی سر اور پھر کس طرح اس کو روح پوش کیا کیسے اس لاش کو ڈسپوز اپ کیا سر جا رہے تھے رستے میں فائر کر کے وہ نکل گئے تھے وہیں پہ مار کے پھینکے جی سر انہوں نے آپ کا بندہ کیسے انہوں نے سر ہماری ادھر قبضہ کیا تھا زمین پہ اور ادھر جب ہم ادھر گئے ہیں زمین پانی مگرہ لگایا تو اس کے بعد انہوں نے ادھر آئے فائر کیا اور بندے کے ٹانگ میں مار کے باگ کے مخالف ٹانگ میں صرف فائر مارا بندہ آپ کا بچ گیا بندہ بچ گیا لیکن انہوں نے اپنی طرح سے پھپو کے بیٹے کو فائر لگا پھپو کے بیٹے نے فائر مارا پھپو کے بیٹے کو فائر انہوں نے مار کے راستے میں جان بھاگ کر دیا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ خاندان میں مو دکھانے کے قابل رہے ہیں اس معاشرے میں نہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یا کل کو آپ کی شادی ہوتی ہے یا شادی شدہ ہیں تو کل کو کیا جواب دیئی ہوگی بس سر معاملہ ہوتی ایسے بن گئے اوہ یار صحیح بات بتاؤ اب تو تم گھنگے بن گئے ہو نہیں سر معاملہ اس وقت تو تمہاری پسٹلین تھی روک رہی ہے معاملہ تھی زمین کے ایسے تھے وہ زبردستی کر رہی تم نے وہ زمین اپنے قبر میں لے جانی ہے واپس لیکن ان کے نام ہی نہیں تھی کوئی چیز زبردستی کر رہی تھی اس وجہ سے چلو زبردستی کر رہے تھے قانون اپنا رستہ نہیں تختیار کر سکتا قانون پر اعتبار نہیں تھا اعتبار تھا سر تو پھر کیا وجہ کہ تم نے بندوق اٹھا لی بس سر انہوں نے بھی زیادتی کی اور ہم سے بھی جلتی ہو گئی انہوں نے بھی زیادتی کی اور پھر ہم سے بھی زیادتی ہو گئی جی نوجوان آپ کا کیا عناتہ تھا میرا عرادتہ بس اس کے ساتھ ہی تھا اس کے ساتھ ہی تھے آپ کی بھی زمین کا تنادہ تھا آپ کی زمین زمین مل گئی ہے زمین تو پہلے بھی ہمارے پاس ہی تھی زمین پہلے بھی آپ کی پاس ہی تو پھر تو انہوں نے کیس وغیرہ کیا تھا ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر کیس آپ کیس آپ جیت جاتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ آ جائیں اپنی زمین لے لیں لیکن دو سال کیس چلا اس کے بعد ہمارے نام ہو گیا تھا کیس مطلب کہ ہم جیت کہتے ہیں لیکن پھپو کا بیٹا تھا آپ کی جی جان سے مارتی ہے جمانا آدمی تھا جی جو افسوس ہے افسوس تو پھر ہوتا ہے اگر ایبیڈنس آپ کے خلاف شلے گئے اور شہادتیں آپ کے خلاف پہنچا دی گئیں تو آپ سب سزائے مہت لگ جائیں گے جی کوئی ڈر خوف نہیں سکتا خوف تو ہے کیا کر سکتے خوف ہے کیا کر سکتے ہیں جی بھائی جنب کس شکر میں آگے تھے سر میں اس ٹھائم اس کا بھائی ہوں بھائی راشد کا چھوٹا بھائی ہوں تو میں کولی تھا اس ٹھائم جس میں واقع ہے تو مجھے اس معاملت کا نہیں پتا کے کیسے کیا کیوں کیا پولیس انسی شغل میں اٹھا لیا تو نہیں سر میرا پرچے میں نام ہے پرچے میں نام ہے انہوں نے لکھوایا نام جی سر کیوں لکھوایا آخر تم شامل تھے نا تو سر پرچے سر ستارہ بندوں کا ہوگا ہے سب کا نام دل ہے سترہ بندوں کا پرچہ ہوگا ہے ناظرین اکثر اوقات جب ایف ای آر درج کروائی جاتی ہے تو اس وقت پولیس افیسر کہتا بھی ہے کہ مقدمے کو کمزور نہ کریں اور بے پناہ لوگوں کے نام نہ لکھوائیں جو تفتیش کی روح ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ بے گناہ ہوں گے اور وہ چھوٹ بھی جائیں گے لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سا سلسلہ چل نکلا ہے کہ ہم ایک لمبی دہاڑی کے چکر میں پڑھ جاتے ہیں ہم عرصت اخلاق بھائی اس وقت موجود ہیں چارج انویسٹیکشن ڈرائی ونڈ کس طرح اس کی مدرد آپ نے پڑھ کرتا ہے یہ سر سب سے پہلے تو ہم ایس پی صاحب اور ایس پی صاحب انویسٹیکشن ہمارے بہت ہی نائی صاحب صاحب ہیں بہت مہربان اور بہت شفیق ہیں انہی کی ہدایات پر ہم نے عمل کر کے ان کو ٹریس کیا ہے اور انشاءاللہ ہم میرٹ ہی کریں گے میں تو میرا سید فیملی سے تلق ہے ایک لفظ بھی کسی کے خلاف نہیں لکھتا چاہے مجھے کوئی کروڑوں دے دے کوئی جہدادیں دے دے کچھ دے دے نہیں کرنا ہاں کی ہے کرنا اور معاشر میں جواب دینا ہے اور انسان جواب دے ہے میں آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے پتن کیا کیا بتا سکتا ہوں یہ جوان یہ میرے پاس انسٹیکشن ان کی ہے ان کو پتنی میں نے کیا کیا درس دیا ہے جو آپ بتا رہے تھے میں نے ان کو بتایا کہ یہ جہداد آپ کدھر گئی آپ کے بچے آپ کی فیملیز ان کے ساتھ کیا ہوا کوئی کہاں پڑھا کوئی کہاں باغا ہوا ہے یہ کوئی انسانیت نہیں ہے انسانیت کی قدر سیکھو علامہ اقبال فرماتے ہیں فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ یہ تو ادھر ہی سے رہ جانا ہے اخلاق بھئی آپ کی باتیں سن کے میں تو ایک کسی معمولی سے کیس میں ڈی میرٹ نہیں کرتا میں بالکل انصاف کرتا ہوں اور میں انشاءاللہ یہ آپ کی نظر میں گناہ گرہ ہیں ان میں سے مجھے ذرا بھی محسوس ہوا کہ ایک بندہ اس میں ان کو ایسے ای 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 آر میڈ کیا تو وہ کبھی بھی میری کلم نہیں لکھے گی کہ یہ بندہ کیوزڈ ہے یہ ان کا بھائی کالج میں موجود اس کی لوکیشن ٹریس ہو جاتی جی بالکل ہم نے ٹیکنیکل طریقہ سے بھی وہ ایسی ڈی آر وغیرہ ہیں وہ ساری بندہ موقع پر جو ہوتی ہے وہ بندہ دیکھ لیتا ہے اور سب کچھ انشاءاللہ جو ہے وہ اس طرح جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا ہمارے افسران بھی یہ چاہتے ہیں ان کو توقع بھی ہے ہم سے کہ ہم تو بالکل انشاءاللہ میریٹی کر دیں کیونکہ اللہ پاس کے پیش ہونا ہے جس بندے کو ہم بے گناہ ڈالیں گے تو کیا وہ کہ بروز محشر ہمارا گربان نہیں پکڑے گا اخلاق بھائی نے جو بات کہی ہے کہ بروز محشر گربان پکڑا جائے گا تو ناظرین اگر اس بات پر کسی مسلمان کا عقیدہ کمزور ہے تو وہ بہت بڑی غلط فہمی اور بہت بڑی بھول میں ہے قبر میں اتریں گے تین ہی سوال ہونے ہیں اور ان تینوں سوالوں کا جواب ملنا ہے پہلا سوال تو یہ کہ دو تین ایسے شخص کڑے ہوں گے جن کی شکلیں آپس میں ملتی ہوں گے اور ہم پہچان نہیں سکیں گے ان میں سے رسول خدا کون ہوں گے جب ہم نے ان کو پہچان لیا تو ہماری لہت کو روشن کر دیا جائے گا لیکن اس وقت یہ سوال ہوں گے جب عمال اس طرح کے نہیں ہوں گے عمال کے اندر بھی پختگی ہوگی اور بنیادیں بھی مضبوط سطح کے اوپر کڑی ہوں گی اپنے آپ کو بہتر شہری بنانے کے لیے جرم کو ترک کر دیں اور جرم کرنے والے سے نہیں جرم سے نفرت کریں تاکہ روز محشد آپ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سرخ روح ہوں اور آپ کے اردگرد کے لوگ بھی صلح رحمی سے کاملیں اپنا بہت قیال رکھے گا اللہ حافظ